شروع پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے امام علی کا خدبہ نمبر 182 واز و نصیت تمام حمد اس اللہ کی جو بغیر دیکھے ہوئے پہچانا ہوا ہے اور بغیر تھکن کے ہر شیئے کا خالق ہے اس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی عزت کی وجہ سے فرمانواؤں سے اپنی بندگی کرائی اور اپنے جودو عطا کی وجہ سے باعظمت لوگوں پر سرداری کی وہ وہی خدا ہے جس نے اپنی مخلوقات کو دنیا میں آباد کیا اور جنوں اور انسانوں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے ناکاب کر دیں اور اس کے نقصانات سے انہیں ڈرائیں اور اس کی بے وفائی کی مثالیں انہیں سنائیں اور اس کے ایوب سمجھائیں اور انہیں دنیا کی صحت بیماری کے تغیرات سے عبرت دلائیں اور اس کے حلال و حرام عطاعت گزاروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے دوزخ اور عزت و ذلت کا جو سامان اس نے مہیا کیا ہے انہیں پیچنوائیں میں اس کی ویسی حمد کرتا ہوں جیسی حمد اس نے اپنی مخلوقات سے چاہی ہے اور اس نے ہر شیع کی ایک مقدار اور ہر مقدار کی ایک مدت اور ہر مدت کو نوشتہ تقدیر یعنی لکھیوی تقدیر مقرر کیا ہے بس قرآن نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے منع کرتا ہے چپ رہنے کے باوجود بول رہا ہے دنیا پر خدا کی حجت ہے جس پر عمل کا اس نے بندوں سے اہد لے لیا ہے اور انہیں اس کا پابند کر دیا ہے اس سے نور کو کامل اور اس کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اٹھایا جب وہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ان احکام کی تبلیغ سے فارق ہو چکے تھے جو ان کی ہدایت کا باعث ہیں لہٰذا حق سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی عظمت سے یاد کرو جیسے خود اس نے اپنی عظمت بیان کی ہے کیونکہ اس نے اپنے دین کی کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں رکھی خواہ وہ اس کی پسندیدہ ہو یا نا پسندیدہ اس نے اس کے لیے واضح علامت اور مضبوط نشان قائم کر دیا ہے جو نا پسند امور سے روکے اور پسندیدہ امور کی طرف دعوت دے آئندہ بھی وہ انہی کاموں سے راضی رہے گا جن سے اب راضی ہے اور انہی افعال پر ناراض ہوگا جن سے اب ناراض ہے یاد رکھو کہ وہ تم سے کسی ایسی بات پر ہرگز خوش نہ ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے ناراض ہو چکا ہو اور نہ تم سے کسی ایسی بات پر ناراض ہوگا جس پر تمہارے اگلوں سے راضی ہو چکا ہو تمہیں چاہیے کہ تم پر واضح نشانوں پر چلتے رہو اور وہی کول دہراتے رہو جو تم سے پہلے گزرنے والوں نے کیا ہے اس نے تمہاری دنیاوی ضروریات کا ذمہ لے لیا ہے اور تمہیں شکر گزار رہنے پر عمادہ کیا ہے اور تم پر فرض کر دیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو اور تمہیں تقویٰ اور پریزگاری کی وسیعت کی ہے اور اس کو اپنی خوشنودی کی آخری حد اور مخلوق سے اپنا مطالبہ قرار دیا ہے بس اس خدا سے ڈرو جس کی نظروں میں ہو جس کی قدرت میں تمہاری پیشانیاں اور جس کے قبضے میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے جو بات تم راز میں رکھو وہ جانتا ہے اور جو ظاہر کر دو وہ لکھ لیتا ہے اس نے تم پر نگرانی کرنے والے مکرم فرشتے مکرر رکھے ہیں جو کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط بات کو درج نہیں کرتے اور جان لو کہ جو خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے نکالنے کی رہا نکال لے گا اور تاریخی سے روشنی میں لے آئے گا اور اسے ہمیشہ اس کے حسب دلخواہ مقام پر رکھے گا اور اپنے پاس بزرگی کی جگہ پر اتارے گا ایسے گھر میں جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے جس کی چھت عرش اور روشنی جمال قدرت ملاقات کرنے والے ملائکہ اور رفیق انبیاء و مرسلین ہیں تو اب مات کی طرف بڑھو یعنی اس جگہ کی طرف جہاں واپس جانا ہے عملے خیر کرنے میں موت پر سبکت کرو کیونکہ قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں قطع ہو جائیں اور موت ان پر چھا جائے اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کیونکہ تم ایسے موقام پر ہو تم ایسے گھر سے سفر کر رہے ہو جو تمہارے رہنے کا نہیں ہے اور تمہیں یہاں سے کوچھ کرنے کا پیغام دیا جا چکا ہے اور اس میں زادہ راہ موہیا کرنے کا حکم دیا جا چکا ہے یاد رکھو کہ اس نازک خال میں آتش دوزک کی برداشت نہیں ہے کیا تم نے اپنے میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ کانٹا چپ جانے یا ایسی ٹھوکر کھانے سے جو لہو لہان کر دے یا ایسی گرم ریت پر جو جسم کو جلا دے کس طرح فریاد کرتا ہے تو پھر اس وقت کیا حالت ہوگی جب آگ کا اڑنا بچھونا تبتے ہوئے پتھر کے ساتھ لیٹنا اور شیطان کے ساتھ رہنا ہوگا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب مالک آگ پر غصہ کرتا ہے تو وہ اس غصے سے بھڑک کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہے اور جب اسے جھڑکتا ہے تو اس کی جھڑکیوں سے بے قرار ہو کر دوزک کے دروازوں میں اچھلنے لگتی ہے اے بوڑے خوسٹ جس پر بڑاپا چھا گیا ہے اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب آگ کے طور گردن کی ہڈیوں کے پیوست ہوں گے اور آگ کی ہتکڑیاں کلائیوں کا گوشت کھا لیں گی خدا کے بندوں تم آج بیمانیوں سے پہلے صحت میں اور تنگی سے پہلے وسط میں ہو قبل اس کے تمہاری گردنیں اس طرح گروی ہو جائیں کہ چھڑائی نہ جا سکیں انہیں چھڑانے کی کوشش کرو اپنی آنکھیں بیدار اور شکم لاغر رکھو اور اپنے قدموں کو کام میں لاؤ اپنے مال رائے خدا میں صرف کرو اپنے جسموں کی مادی قوتیں اپنے نفسوں پر صرف کرو اور ان پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرو کیونکہ خدا وند عالم نے اشارت فرمایا ہے کہ اگر خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کون ہے جو خدا کو کرزے ہسنا دے خدا اس کا عجر دگنا کر دے گا اور اس کے لیے اچھی جزا ہے خدا وند عالم نے کسی کمزوری کی وجہ سے تم سے ودد نہیں مانگی نامال کی کمی کی وجہ سے کرز مانگا ہے اس نے تم سے مدد چاہی ہے حالانکہ اس کے پاس سارے آسمان و زمین کے لشکر موجود ہیں اور وہ غلبہ اور حکمت والا ہے اس نے تم سے کرز مانگا ہے حالانکہ اس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے موجود ہیں اور وہ غنی اور لائے کے حمد ہے اس نے چاہا کہ تمہیں آزما کر دیکھ لے کہ تمہیں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے بس تم عمل کے ساتھ آگے بڑھو تاکہ تم اس کے ان ہمسائیوں کے ساتھ اس کے گھر جنت پہ رہو جس میں خدا نے پیغمبروں کو رفیق بنایا ہے اور فرشتوں کو ان کی زیارت کا حکم دیا ہے اس نے ان کے کانوں کو محفوظ رکھا ہے کہ آتش دوزک کائنے کبھی احساس بھی نہ ہونے پائے اور ان کے جسموں کو محفوظ رکھا ہے کہ کبھی انہیں رنج یا تھکن کی تکلیف نہ پہنچ پائے یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ عظیم فضل کا مالک ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو خدا ہی میرے اور تمہارے نفسوں کا مددگار ہے اور وہی میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے